آئیے سلطانِ موسم کیا بات ہے؟ میں آپ سے یہاں اجازت طلب کرنے آئی ہوں کس بات کی؟ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو آپ یہاں سے جانا چاہتی ہوں میں آپ پر مزید بوش نہیں بننا چاہتی کہاں جاؤ گے تم بیٹی؟ نہیں جانتی کچھ وہ لڑکا ہے نا عمر اس نے مجھے یہ تصویر دی جو حادثے کے وقت مجھ سے گر گئی تھی یہ شک ضرور میرا کوئی اپنا ہی ہوگا اس سے اور اپنے خاندان کو تلاش کروں گی کوشش کروں گی کہ مجھے میرا کوئی رشتہ دار مل جائے وہ عمر ہمارا بفادار ہے اس تصویر میں جو گاؤں ہیں یہ جگہ بالکن کی ریاست میں واقع ہے یہ درخت اسی علاقے میں ہوتے ہیں اس گاؤں کا نام معلوم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن تم اداس نہ ہو بیٹی جب تک ہم اس جگہ کی معلومات کرواتے ہیں تم یہی ہمارے محل میں ہمارے ساتھ رہو گی مگر میں آپ پر بوجھ ہوں اور اپنے اخراجات بھی خود نہیں اٹھا سکتی ایک کام کرو اس کمرے کی صفائی کر دیا کرو تم اس طرح تمہاری اداسی بھی ختم ہوگی ٹھیک ہے ہمیں امید ہے کہ تم اچھی صفائی کروگی آ جائیں میرے سلطان کہو ملکہ تشریف لائی ہے وہ ملنا چاہتے ہیں آپ سے ان سے کہو کہ ابھی مصروف ہیں ہم ملکہ بہترما بیگن صاحبہ جس لڑکی کی یاد داشت ہو گئی ہے سلطان اس لڑکی کے ساتھ مہوے گفتگو ہیں اس لیے ملنے ہی سکتے یعنی وہ ملنا نہیں چاہتے آپ سے شاید وہ آپ سے ناراض بھی ہے ملکہ جب ہم نے آپ کا ناب لیا ان کا چہرہ وہ سلک بس کرو صفائد بس کر دو ارے ماشاءاللہ پاشا اب تو آپ کا زخم پہلے سے بہت اچھا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس اب جاؤ یہ اپنا سامان بھی لیتے جاؤ جاہل آدمی باہر جا کے باندھ لینا اسے جاؤ جلدی ہے اللہ ہے اللہ میرے ایسے ایسے لوگ میرے نصیب میں لکھے ہیں نکال دیں ہیں ہائے ہے موسیقی